بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں آپ اس حریک میں شامل ہو کر اپنے دلوں اپنے گھروں اپنے ملک پورے عالم میں تین اسلام کو غالب کریں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ وعلا حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم اللہ تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم اللہ کی کتاب و حکمت کی قدر کرو تم ازاق نہ بناو واتقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اس سے درتے رہو تقوی اس چیز کا نام ہے کہ کسی سے اتنی محبت کی جائے کہ ڈر رہے کہ اس کی محبت میں فرق نہ آجائے یہ تقوی ہے ایک خوف ہوتا ہے جو محبوب سے ہوتا ہے محب سے ہوتا ہے یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی نظر محبت میں فرق نہ آجائے تمہیں اللہ سے اتنی محبت کرو کہ تمہیں یہ ہر دم یہ خیال رہے کہ اللہ کی جو مجھ پر رحمت ہے اس کا جو کرم ہے اس میں فرق نہ آجائے وعلمو اور جان رکھو ان اللہ بکل شئی علیم اللہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ جب تم اتنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدد بھی پوری ہو جائے فَلَا تَعْبُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ اب تم ان کے کسی اور جگہ نکاح میں یا کہیں بھی نکاح میں رکاوٹ نہ بنو ایک جگہ طلاق ہو گئی عدد پوری ہو گئی جدائی ہو گئی اب خاتون کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے یہ اسی حامل سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو رکاوٹ نہ بنو ہوا یوں کہ حضرت معقل بن یسار ایک صحابی تھے انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح ایک شخص سے کیا جو بیچارہ غریب تھا انہوں نے احسان کیا اور اپنی بہن کا اس سے نکاح کیا اس نے غصے میں آکے طلاق دے دی عدد گزر گئی علیدہ ہو گئے اس کے بعد خاتون کے لئے رشتے آئے ان رشتوں میں وہی پہلے والا خامل بھی آگئے کہ میں نکاح کرتا ہوں اب حضرت معقل بن یسار نے غصے میں آکے اس کو نکال دی کہ میں نے تم پہ احسان کیا تھا اپنی بہن کا تمہیں رشتہ دیا اور تم ناشکرے انسان ہو تم نے اس کی قدر نہیں کی ہے طلاق دے دی ہے دفع ہو جاؤ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اللہ تعالی نے اس سے منع فرمائے کوئی خامد آیا ہے اپنی بیوی سے نکاح کرنے کے لئے دوبارہ بیوی بھی چاہتی ہے اب بھائی سب درمیان میں آگئے ہیں ایسا نہ کیا کرو یہ ہر جگہ ناک کا مسئلہ جو ہے نا یہ نہ لے کے آیا کرو شریعت میں یہ اونچی ناک والا مسئلہ جو ہے نا وہ کہیں نہیں ہے شریعت میں تو اجز و آجزی ہے بھائی صاحب کی اونچی ناک کی وجہ سے بہن کا رشتہ پہلے خامد سے نہیں ہو سکتا وہاں غلط بات ہے فلا تعبولوہن ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنو جہاں کہیں وہ نکاح کرنا چاہیں بیویاں اور دیکھئے ایک بچی کا جب پہلی مرتبے نکاح ہوتا ہے تو ولی العمر کرتا ہے اس کا والد والد نہ ہو تو جو بھی بزرگ ہے گھر کا چچا تایا بڑا بھائی اور نکاح کے بعد طلاق ہو گئی یا خاتون بیوہ ہو گئی اب وہ ولی العمر کے بغیر خود نکاح کر سکتی ہے اور اس سنسلے میں کسی کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے یہ اس کی مرضی ہے کہ ولی العمر کی اجازت لے لے لیکن اب وہ ولی العمر کے یہ اجازت کی پابند نہیں ہے اب معاملہ مختلف ہے یہ قانونی اور شرح احسیت میں بتا رہا ہوں ونہ اصولاً یعنی اخلاقاً ہر خاتون کو اپنے ولی العمر سے مشورہ اور اجازت لینی چاہیے لیکن یہاں آکے چونکہ اب وہ ایک تجربہ کار خاتون ہے اس کو شریعت اجازت دیتی ہے ادھا تراغو بینہم بالمعروف جبکہ آپس میں وہ معروف طریقے سے راضی ہوں تو نکاح میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چلے ذالکم از کالکم اطھر یہی چیز تمہارے لیے تذکیع کا باعث بھی ہے تحارت کا بھی عزیزانِ گرامی ایک بات ذرا غور سے سن لیں یہ جو ہماری ناک کا مسئلہ ہے نا یہ اسی فیصد جرائم کی بنیاد ہے آپ کسی جیل خانہ میں چلے جائیے اور سبرن جیل سے پوچھئے کہ سب سے زیادہ جو قیدی آئے ہیں وہ کس جرم میں آئے ہیں تو آپ کو ناک کا مسئلہ نظر آئے گا اب اسی میں دیکھ لیں کہ نیا اور بیوی میں جدائی ہو گئی اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اب وہ درمیان میں بھائی آگیا والد آگیا فلاہ آگیا کہ نہیں اپنی ہوگا اس طلاق کو انہوں نے طلاق تک محدود نہیں رکھا بلکہ ایک دشمنی اور عداوت بنا دیا اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد خاتون نے اپنی مرضی سے اسی شخص کے ساتھ نکاح کر لیا اس کو تو اجازت ہے شرحان اب ناک کا مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کو قتل کر دو اس مرد کو قتل کر دو اب ناک کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مرد قتل ہو گیا ہے تو اس کے انتقام میں اس کے گھر والے پھر آکے قتل کریں گے آپ ذرا غور سے اگر دیکھیں تو یہ جو مردوں اور عورتوں کے جو خفیہ روابط ہوتے ہیں گناہ ہوتے ہیں بدکاریاں ہوتی ہیں زنا اور اغوا اور قتل کے کیس ہوتے ہیں ان سب کے پیچے ہماری ناک کام کر رہی ہوتی ہے کسی بڑے بزرگ بےوقوف کی ناک کام کر رہی ہوتی ہے اونچی ناک کا مسئلہ اور یہ اونچی ناک کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناک آخر کار کٹ کے رہتی ہے اس لیے فرمایا اس میں خام کھا کے رکار مت ڈالو ایک نیچرل پروسس ہے چلنے دو جدائی ہو گئی اب وہ آپ اس نے پیچپ کرنا چاہتے ہیں کرنے دو اب تم نے اس کو ایک عداوت کا سلسلہ بنا لیا غلط واللہ یعلم یہ بات اللہ جانتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے کہاں زد کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ہے کس چیز کی اجازت دینی ہے کس کی اجازت نہیں دینی ہے کس چیز کو جائز رکھنا ہے کس کو جائز نہیں رکھنا پھر یہ تمہارا محکمہ نہیں ہے میں تم تو نہیں جانتے ہو اللہ جانتا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ماں کو چاہیئے کہ اپنے بچوں کو پورے دو سال دون آئیں میں نے ایک تقریر میں ہے یہ آیت پڑھ کے سنا دی اس کا ترجمہ کر دیا یار لوگ نے وہ حصہ کاٹ کے وہ فیملی پلاننگ کی اشتہار میں ڈال دی اس ملک میں آدمی کرے تو کیا کہے بھئی میں نے تو دودھ پلانے کو کہا تھا کہ دو سال تک دودھ پلاو اب بھی کہہ رہا ہوں اس کا فیملی پلاننگ سے کیا تعلق ہے تعلق یہ جوڑا کے چونکہ دو سال تک دودھ پلائیں گی اسی دو سال تک تو بچہ نہیں جانے گی وہ اٹھا کے ٹی وی پیو سیبلی پلاننگ وہ نے اس کے ہار دے دی اللہ انہیں ہدایت دے اور میں نے سختی سے روکا کہ یہ بند کرو میں نے اس لیے یہ بات نہیں کہی تھی میں اب بھی کہتا ہوں کہ والا ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دو مات دودھ پلائیں دو سال میں نے ایک ڈاک صاحب سے پوچھا میں نے ایک ڈاک صاحب یہ ہمارے بچے کو دودھ کوئی حضم نہیں ہو رہا بھینس کا دودھ کیسا رہے گا کہ لنے کا بھینس کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے بھینس کے بچے کے لیے تمہارے بچے کے لیے اس کی ماں کا دودھ سب سے اچھا ہے ماں کے دودھ سے بڑا رزق اور کوئی چیز نہیں ہے اور بہت بدنصیب ہیں وہ ماں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی اور بدنصیب ہیں وہ بچے جو اپنے ماں کا دودھ نہیں پی سکتے اللہ تعالی حکم دے رہا ماں کو اور یہ ایک رجحان سے نکلا ہے بہت جدید ترقی آفتہ خواتین میں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دودھ پلانے سے شاید ان کی خسن میں کوئی کمی آ جائے گی یا ان کی جوانی جو ہے شاید دھل جائے گی میں ایک حد تکتب کا مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے میں پوری تحقیق سے کہتا ہوں کہ دودھ پلانے سے خسن میں کمی نہیں آتی بڑوتری ہوتی ہے جوانی ڈھلتی نہیں ہے اور کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے اور دودھ نہ پلانے سے چھاتی میں کئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بریسٹ کینسرز میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ماں کا دودھ نہ پلانا ہے جو یہ چاہے کہ یہ رضاعت کی مدد پوری کرے تو دو سال دودھ پلانا چاہیے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ہاں جب ماں دودھ پلا رہی ہے اور خدا نہ خواستہ ادھر طلاق ہو چکی ہے ایک گھر میں ہے تو سارا خرچہ خامن اٹھا ہی رہا ہے اب طلاق ہو گئی اور بچہ دودھ پی رہا ہے تو اب دودھ پلانے کا سارا خرچ اور نہ صرف دودھ پلانے کا خرچ مَا كَبِنَا النَّفْقَ خواب ان کے ذمہ ہوگا رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور گریسفلی نیکی کے ساتھ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَلَى کِسی شخص کو کسی جان کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے دیکھیں یہاں ایک اہم مسئلہ سن لیں ایک شخص چالیس سال سے شراب پی رہا تھا اب وہ مجھے کہتا ہے کہ میں باڈی لی الکوہولک بن چکا ہوں میزن کی کیمٹری ایسی ہے کہ اگر میں شراب چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا میں نے کہاں غلط کہہ رہے ہیں اس لیے اگر شراب چھوڑنا آپ کے لیے ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ شراب چھوڑنے کا حکم نہ دیتے اور اللہ فرما رہے ہیں لا تکلف نفس الا وساہا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے تو اگر تکلیف دے رہے ہیں مجبور کر رہے ہیں حکم دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں شراب چھوڑنے کی طاقت موجود ہے ورنہ حکم نہ دیتے با سمجھا رہے ہیں لا یکلیف اللہ نفسا اللہ کسی شخص کو اس کی وساہت اس کی طاقت سے زیادہ پابن نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے یہ اس کی رحمت کے خلاف ہے ایک بچہ ہے وہ پانچ سیر وزن اٹھا سکتا ہے آپ اس پہ بیس سیر وزن لاتے اس کی کمر ٹوٹ جائے گی گردن ٹوٹ جائے گی اس پہ پانچ سیری وزن نکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو دیکھ کے حکم دیتے ہیں کہ اس حکم کی اطاعت ممکن بھی ہے یا نہیں اگر حکم دے دیا ہے تو اس کے مطلب ہے اس کی اطاعت ممکن ہے صرف یہ ہے کہ ہم ہمت نہیں کر رہے ہیں ہمارے اندر جو اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے مقاومت کی جہاد کی مجاہدے کی ہم اس کو بروے کار نہیں لا رہے طاقت اندر ہے اس طاقت کو باہر لائیں بروے کار لائیں لا تداروالتن بولدیہ ولا مولود لہو بولدے نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اللہ اکبر ماں کو سب سے زیادہ پریشان کیا جاتا ہے اس کے بچے کی وجہ سے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے اچھا بچہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے تو پھر یہ 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 شرط بھائی اس کا تو حق ہے سات سال تو بچہ اسی کے پاس ہی رہے گا اس کو حقی رضات کہتے ہیں تم کون ہوتے ہوئے شرطیں لگانے والے ہمیں ہے کہ اس کی مامتہ کو بلیک میل نہ کرو اور والد کو بھی بلیک میل نہ کرو تمہارا بچہ ہے تو اتنا نان نفقہ اور اتنا فلان اور اتنا فلان اس کی شرافت سے بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھا اس بچے کو بلیک میل کا رخصان کا ذریعہ نہ بناو یہ اللہ کی رحمت ہے اس کو عجاب نہ بناو اور اسی طرح نان نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے باپ اس قاصل میں ولی العمر ہے تو نہیں ہے فوت ہو جاتا ہے اسی دوران میں اور جو وارثین ہیں ان کے ذمہ ہے کہ یہ بچے کا دودھ پلانے کا اس کی والدہ کا یہ نان نفقہ خرچہ پورا کریں اب ماں کو نقصان پہنچانے کی شرط نہیں ہے کہ ماں سے بچہ چھین لیا جائے والد کو نقصان پہنچانے کی شورت یہ ہو سکتی ہے کہ والد کے سامنے انکار کر دیا جائے ماں کہے میں دودھ نہیں پلاتی لے جاؤ اپنا بیٹا آئیے دو شرطنے ناجائز ہیں یہ زرار ہوگا یہ بلیک میل ہوگا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جَنَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اور اگر دونوں ماں باپ مل کے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں کسی وجہ سے آپس کے مشورے سے ماں کا دودھ راس نہیں آ رہا یا اور کوئی وجوہات ہیں آپس کی رضا مندی اور مشورے سے اگر بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں دو سال سے پہلے پہلے تو کوئی حرج کی بات نہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اگر تم یہ چاہو کہ تم ماں کی بجائے کسی اور سے دودھ پلوالو کوئی وجوہات ہیں اس کی میڈیکل وجوہات بھی ہو سکتی تو ماں اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف بشرتے کہ تم جو دودھ پلانی والی ہو اس کی ٹھیک ٹھیک خدمت کرو وہاں بھی معروف طریقے سے خدمت کرنی ہوگی وَتَقُوا اللَّهُ تقویٰ اختیار کرو اللہ وَعَلَمُوا وَجَانَ رَكْوْا اَنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب خوب دیکھ رہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفْهُونَ مِنْكُم تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا اور اپنی بیویاں چھوڑ جائے يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرَا تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ علیہت کی اختیار کریں عدت میں بیٹھ جائیں چار مہینے اور دس دن فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَحَ عَلِكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور اگر یہ عدت پوری کر چکے تو اب ان میں ان پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ معروف طریقے سے اپنے بارے میں جو چاہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ ان کو کہیں نکاح کرنا ہے نہیں کرنا ہے کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا ہے کوئی کاروبار کرنا ہے تجارت کرنی ہے ملازمت کرنی ہے وہ اپنے مستقبل کی خود ذمہ دار ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے وَلَا جُنَا حَلِكُمْ فِي مَا عَرَّفْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُشِكُمْ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجوا دوں ہاں ایک بات سکر دوں یہ جو عدت ہے چار مہینے اور دس دن کی ایک عدت تو ہم نے وہ بتائی تھی جو طلاق کے بعد ہوتی ہے وہ تو ہے ثلاثت قرو تین طہر عورت جو ہے وہ ایام مہواری سے نہانے کے بعد پاکیز کی اختیار کر لیں ایک یہ عدت ہے چار مہینے اور دس دن دونوں عدتوں میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں حمل تو نہیں ہے یہ ایک اہم مقصد ہے اس کا اور اگر حمل ہے تو پھر عدت جو ہے وہ وضع حمل تک خود بخود طویل ہو جائے عدت کے دوران میں خاتون کا گھر میں رہنا ضروری ہے اور گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو اور بہت اہم کام ہو کوئی بہت اہم کام ہو مجبوری ہو بیماری ہو تکلیف ہو ہسپیٹل جانا ہو یا کوئی خدا نہ خاص سے بہت مصیبت آن پڑے مجبوری کے عالم میں گھر سے باہر نکلنا جائز ہے عام حالات میں نہیں اور بناو سگھار کرنا خوشبو کر لگانا باہر نکل کے سیر کرنا یہ سب ممنوع ہیں اور اس دوران میں ابھی آگیا رہا ہے خاتون کو بھی نہیں چاہیے کہ کسی سے وہ رشتے کی یا نکاح کی گفتگو کرے ہاں جب یہ مدت ختم ہو جائے تو فرمائے کہ اب تمہارے لئے کوئی حرج کی بات نہیں یہ نکاح کا پیغام اب بھیجوا سکتے ہو دعا کرنے اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ارزخنا تلاوتہ آناء اللیلی وآناء النہار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ وَسْسَلَّ اللَّهُ لَا حَبِيرٌ بِرَحْمَتِ اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل وآیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین